خبر سامنے آئے یہ فتوہ ہے بھارت علماء کی جانب سے وہ کہتے ہیں جو فل باڈی سکینر ہے یہ حرام ہے اور یہ نہیں کرانا چاہیے جسم کا دیکھیں بات سنیں انہی باتوں نے برباد کیا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں آج سوپر پار امریکہ ہے کوئی مرضی جتنا مرضی بک بک کرلے ان کو پتہ ہی نہیں اس کی مائٹ کیا ہے سائز کیا ہے ہے وہ آپ کو اچھا لگے نہ لگے ٹھیک ہے اس سے پہلے سوپر پار کون تھا اس سے پہلے کون تھا سوپر پار مسلمان ان کو ایک فتوے نے برباد کیا تھا کیا کہہ رہا ہوں میں ایک فتوے نے اور فیکٹرز بھی ہوں گے لیکن شیخ الاسلام کے ملاؤں کے ایک فتوے نے مسلمانوں سے ان کے سوپر پار ہونے کا سٹیٹس جینا یہ ذہنیت مجرموں کی ہے یہ کل تک کہتے تھے تصویر حرام اب تھوپڑے لے کے ٹی وی پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تصویر حرام ہے ڈالر کے اوپر امریکن پریزیڈنٹ کی ہے وہ وہ ٹھوسے ہوئے ہیں جیب میں ٹھیک ہے بوریاں بھریمی ہیں ان سے لاؤڈ سپیکر حرام ہیں اب سب سے زیادہ انہوں نے زندگی لوگوں کی اجیریں کی ہوئی ہے ان کا چھوڑیں آپ وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں سے مسلمان سوپر پار تھے ان کا سٹیٹس جنہاں کیسے ہوا کیا تھا چودہ سو پچاس میں جرمنی میں پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا اور وائرس کی طرح یورپ میں پھیل گیا یہ بہت پڑا انکلاب تھا حصول علم کے حوالے سے ٹھیک ہے ٹرکی میں شیخ الاسلام میرے اجسامنے آ جائے تو میں پتہ نہیں کیا کروں اس کے ساتھ اس نے کہا یہ غیر اسلامی ہے پرنٹنگ پریس اس چاہل نے فتوہ دیا اب کیا ہوا دھائی سو سال پرنٹنگ پریس بینڈ رہا ٹرکی میں ویسٹ میں نالج پھیلتا چلا گیا وہ دھائی سو دو سو چالیس سال آگے نکل گیا ویسٹ ٹرکی وہی منجمت ہو گیا اور نتیجہ تن پھر وہ فرس پرل وار میں فیصلہ غلط ہوا وہ 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 اور کہاں نہیں ہے لیکن ایک فتوے نے یہ جو کہہ دیں نا سالہ ایک مچھر ہے نا انڈین فلم کا ایک فتوہ اور میں آپ کو بتاؤں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اس کو رزس کرنا ان کو برباد کر کے گزر جائے گی ٹیکنالوجی کدھر رہ گئی ہے کل کی بات ہے نا زیاء اللہ کہتا تھا چننا لو دوبٹا لو اب کدھر ہیں نیوز ریڈر کدھر گئے دوبٹے کیٹ ووکیں دیکھ کے میرے جیسا بندہ بعض اوقات امبیرس فیل کرتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے نکل گئی نا بات ہاتھ سے اچھا اب دیکھو ایک اور بات اٹھارہ سو ستاون کی جسے جنگ اعزادی کہتے ہیں ہم سائنس اور ٹیکنالوجی بڑی دھیانک چیز ہے ایک سکول آف تھوٹ یہ ہے کہ اگر اس وقت تک ٹیلیگراف ایجاد نہ ہوا ہوتا تو اٹھارہ سو ستاون میں انگریز جہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہو جاتا لیکن ادھر میرٹ میں وہ گینگ اپ ہوئے ادھر ٹیلیگراف میں اطلاع پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر پہلے یہ ایجاد ہو گئی ہوتی تو وہ ٹائٹینک نہ ڈوبتا اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیادوں پہ فتح پائی ان لوگوں نے جنہوں نے پہلی بار گھوڑے کو جنگی مشین کے طور پہ استعمال کیا پھر ان گھوڑ سواروں پہ ان گھوڑ سواروں نے فتح پائی جنہوں نے سب سے پہلے کٹھی اور لگام ایجاد کی اور وہ جنگی مشین کی منوربیلیٹی بابر ابراہیم لودی سے زیادہ بہادر نہیں تھا نہ رانہ سنگا بابر سے کم بہادر تھا وہ اپنی زندگی میں دیو مالا ہی کردار بن چکا تھا ابراہیم لودی شیروں کی طرح لڑتا ہوا میدان میں مرا ایج کیا تھا بابر کا ٹیکنالوجی توپ خانہ سو یہ یہ جو فتوہ بازی ہے نا اس طرح کی وہ کیا کہتے ہیں یہ سکین جو ہے یہ کہہ اسلام ان کی حیثیت کیا ہے یہ تو کہتے ہیں کسی کو خون دینا بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے وہ بھی حلال ہے زندگیاں حرام انہوں نے کر دیں حرام حلال کے چکر میں لیکن چھوڑو ٹیکنالوجی کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا